This is not fair. یہ wind up کر لے اس کے بعد. This is not fair. یہ wind up کر لے. یہ wind up کر لے. یہ wind up کر لے تو یہ. This is not fair. Why is he nervous? آپ nervous کیوں ہو رہے ہیں? گھبراریں کیوں ہیں? میرا کار میں... نہ گھبرائیں. سن لے بات. یہ wind up کر لے اس کے بعد آپ کر لیں. گھبرارت کس چیز کی ہے؟ اجلت کس چیز کی ہے؟ پریشانی کس چیز کی ہے؟ جی. میں اس طرح کرتا ہوں. سڑھے بارہ بجی تک میں اجلاس ارجن کرتا ہوں شاہم امود قریشی اس وقت قومی اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے اور اپنے خطاب میں انہوں نے اہم معاملات پر روشنی ڈارجین کے جانب سے کہا گیا کہ خط کے حوالے سے انہوں نے وضاحت کی اور انہوں نے اس حوالے سے بتایا تاکہ بہت سارے معاملات پر آپوزیشن کو دعوت دی بات کرنے کی سپریم کورٹ کے حکم پر سپیکر کاروائی چلائیں گے شہباز شریف نے سے پہلے گفتگو کے اندر ایسا کہا آپ کو اپڈیٹ کریں کہ آئینی اور جمہوری انداز میں تحریک کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے شاہم امود قریشی یہ اجلاسے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو آئین شکنی ہوئی جس کی قوم بھی گواہ ہے شاہم امود قریشی نے مزید کہا کہ آئین میں تحریک ادم اعتماد کی گنجائش بھی موجود ہے اہم خبر آپ تک پہنچائیں شاہم امود قریشی خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا آئین اور آئین کے حوالے سے انہوں نے وضاحت کی اور اس سے پہلے شہباز شریف نے گفتگو کی اور ان کی جانب سے سپیکر اسد کیسر نے بھی موقف پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر میں نوان عمل کروں گا اور آپ کو یہ اپڈیٹ کریں کہ قومی اسمبلی اجلاس dipہہ ساڑھے بارہ بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے سپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس کو ساڑھے بارہ بجے تک ملتوی کر دیا ہے اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں قومی اسمبلی اجلاس شاہم امود قریشی کے تقریر کے دوران شور شرابہ ہوا اور اجلاس کو ساڑھے بارہ بجے تک اب ملتوی کر دیا گیا ہے اسد کیسر نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے پر میں نوان عمل کروں گا اور قومی اسمبلی جلاس شاہ محمد قریشی کی تقریر کے دوران شور شرابہ ہوا جس کے بعد اسد کیسر نے اس جلاس کو ساڑھے بارہ بچے تک اب ملتوی کر دیا ہے قومی اسمبلی جلاس شاہ محمد قریشی کی تقریر کے دوران شور شرابہ ہوا اور اب اس جلاس کو ساڑھے بارہ بچے تک سپیکر کے جانب سے ملتوی کر دیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں اہم خبر کے حوالے سے کہ قومی اسمبلی اجلاس شاہم محمد قریشی کی تقریر کے دوران شور شرابہ ہوا جس کے بعد سپیکر اسد کیسر نے اجلاس کو ساڑھے بارہ بجے تک اب ملتوی کر دیا ہے اور اسد کیسر کی جانب سے موقف سامنے آیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوال عمل درامت کیا جائے گا اجلاس کو تحال ساڑھے بارہ بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے سپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس ساڑھے بارہ بجے تک ملتوی کر دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کیا جائے گا بیرونی سادش پر آج ایوان میں بات ہونی چاہیے سپیکر اسد کیسر کی جانب سے یہ موقف بھی اس اجلاس میں سامنے آیا ہے اور اب شور شرابے کے بعد اجلاس کو ساڑھے بارہ بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے